علی ازغر مزید بتاتے ہیں کہ انیس سو پچاس کی بہت سی کتابیں اب تک میرے پاس موجود ہیں سال دو سال میں اس کے کچھ قریدار آ جاتے ہیں اور ہم لوگ عام طور پر سرکاری پبلیکیشن کے حوالے سے شورت رکھتے ہیں دکان کی ایک پرانی خاصیت یہ بھی ہے کہ جو بھی نئی بک آتی ہے اس سے متعلق معلومات دکان کے دروازے پر لگے دو لکڑی کے بلیک بورڈ پر چاوک سے لکھ دی جاتی ہے حسین زفر کا کہنا ہے یہ روایت بھی انیس سو پچاس سے چلی آ رہی ہے بورڈ بھی اتنے ہی پرانے ہیں بس ان پر سال دو سال میں کالا رنگ کر دیا جاتا ہے علی ازغر بتاتے ہیں ابتدا میں دکان کا کرایہ پانچ یا دس روپے تھا انیس سو اکیاسی کے آتے ہی ایک سو تیس روپے ہو گیا جبکہ موجودہ کرایہ پانچ ہزار روپے ہیں برلنگ کی نیلامی کے وقت ہم نے بھی اس کی بٹ دی تھی لیکن سمیلہ صاحب کی بٹ ہم سے زیادہ رقم کی تھی اور یوں یہ امارت ان کی ملکیت میں آ گئی اور ہم آج تک ان کے کرایدار ہیں اس کے بعد سے اب تک ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ دکان یا امارت ہماری ملکیت بھی ہونی چاہیے تھی علی ازغر بتاتے ہیں کہ میرے تین بچے ہیں ایک چارٹڈ اکاؤنٹ ہے دوسرا ٹیکسٹائل انجینئر اور ایک ابھی ابھی کسی کمپنی میں ملازم ہوا ہے حسین کے چار بچے اور چاروں زیر تعلیم ہیں حسین میرے بھتیجے ہیں امارت کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیے گئے ایک سوال کے جواب میں حسین زفر کا کہنا تھا کہ دکان انیس سو اسی سے لے کر اب تک بیس مرتبہ ڈکیتی ہو چکی ہے ان واردات کے نتیجے میں ہمارا تو نقصان ہوا ہی واردات کے وقت موجود گاہکوں کو بھی نقدی گھڑیوں اور قیمتی موبائل سے ہاتھ دھونا پڑے دکان سے بڑے ایک اور سانے سے متعلق ان کا کہنا ہے کہ انیس سو اسی میں دکان کے سامنے والی دیوار اچانک گر گئی تھی جس کے نیچے دب کر چار افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے تھے دو افراد اسی دیوار کے بالکل نیچے ٹھیا لگاتے تھے تاہم وہ بج گئے وہ مزید بتاتے ہیں کہ اس عمارت میں انیس سو پچاس میں رام جیٹ ملانی بھی قرائے دار تھے جو اس وقت باتیا جنتے پارٹی کے سرگرم رہنما ہیں ہمارے برابر والی دکان جو برسوں سے بند ہے لیکن اس کے قرائے دار انیس سو ایک سے اب تک اس کا قرائے عدا کر رہے ہیں دکان کے قدیم ہونے کی ایک نشانی اس کا گراؤنڈ پلس دو منزلہ ہونا بھی ہے اوپری منزل پر جانے کے لیے دکان کے اندر بھی پرانے وقتوں کا زینہ بنا ہوا ہے پہلی نظر میں یہ دکان ایک لائبریڈی کا تاثر دیتی ہے اس میں ایک لاکھ سے زیادہ کتابیں اس وقت بھی موجود ہیں بوک شیلف برما ٹیک لکڑی کے ہیں اور اسی دور کی نشانی ہیں یہاں لگے پنکھے بھی اس وقت کے ہیں حسین زفر نے بتایا لکڑی کی کڑیوں والی چھت پر لگا پنکھا کلائمیکس کمپنی کا ہے وہ بھی اپنی عمر کے پیتیس سے زیادہ باہریں دیکھ چکا ہے ایک دور میں دکان پر بارہ ملازم ہوا کرتے تھے جو بتدریج کم ہوتے چلے گئے جبکہ پچھلے تین سال سے یہاں ایک بھی ملازم نہیں ہے پائنئر ہاؤس علی ازغر اور حسین زفر کے خاندانوں کی چھوٹی سی دنیا ہے چچا بھتیجہ دونوں ایک ہی چھت تلے رہتے ہیں اور باری باری ہفتے میں تین تین دین دکان کھولتے اور بند کرتے ہیں ساتوہ دن چھوٹی کا ہوتا ہے حسین زفر کے بقول بے شک ہمارے بچی شاپ چلانا نہ چاہیں لیکن ہم جب تک زندہ ہیں ہماری روٹی روزی اسی سے چلتی رہی گی ایمی جنہ روٹ کے قریب ہی واقع مشن روٹ پہ پہلے اردو بزار ہوا کرتا تھا جو انیس سو اٹھاون میں یہاں سے منتقل ہو کے اب جہاں اردو بزار ایمی جنہ روڈ پہ موجود ہیں وہاں منتقل ہو گیا اُس زمانے میں ایمی جنہ روڈ پہ اور آج بھی موجود ہے شیخ شوقت علی اور شیخ غلام علی کی کتابوں کی دکان بھی تھی اور لائٹ ہاؤس ہینما سے تھوڑا پہلے فروز سنس کی بھی کتابوں کی دکان تھے مشن نوٹ پہ اور یہاں کتابوں کی دکانیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اُس زمانے میں اس کے قربوں جوار میں بہت سارے اسکول اور کالجیز تھے جیسے کہ ڈو میڈیکل کالج تھا کنانچی یونیورسٹی تھی جو اب اردو کالج کہلاتا ہے کوتوال بیلڈنگ اسکول تھا اور ڈی جی کالج کے ساتھ ساتھ این ایڈی کالج ایس ایم آرٹس کالج ایس ایم کامرس کالج وغیرہ اور دیگر سرکاری اسکول موجود تھے اس لیے ایم ای جنہ روڈ اور میشن روڈ پہ اردو بزار موجود تھا